میں ہوں سائمہ بٹی پنڈی کے آواز انٹرنیشنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم موجود ہیں راول پنڈی پریس کلب میں اور پریس کلب جنکہ صحافیوں کا گڑ بھی ہوتا ہے اور گھر بھی ہوتا ہے آج ہم یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ یہاں پہ ایک میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پہ تمام صحافیوں کو ان کے گھر والوں کو یہ سہولت مویا کی گئی ہے کہ یہاں پہ ان کا ہیپٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اصل میں جب صحافی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی صحت کی یا پیچھے اپنے گھر والوں کی بھی فکر نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں جو عہددار ہوتے ہیں یہاں جو انتظامیہ ہے یا جو انچارج ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ سہولیات فراہم کریں ہماری کچھ قسمتی ہے کہ محترمہ شکیلہ جلیل صاحبہ اس وقت راول پنڈی پریس کلب کی انچارج ہیں چونکہ خاتون ہیں تو وہ زیادہ کیرنگ بھی ہیں اور ایسے معاملات کو بہت نزدیک سے دیکھتی ہیں آج بھی انہوں نے تمام صحافیوں کے لیے راول پنڈی کے اور اسلامباد کے صحافیوں کے لیے یہاں پہ یہ کیمپ لگایا ہے راول پنڈی پریس کلب کی انچارج محترمہ شکیلہ جلیل صاحبہ کے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں جو اس وقت میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کے بہت ساری سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سبت آئیں اور پائپ لائن میں ان کے پاس کیا کیا موجود ہے وہ بتا لیں بہت شکریہ آج کے کیمپ کا مقصد تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ورلڈ اپٹیٹس دے کے حوالے سے ہم نے یہ کیمپ لگایا اور جس میں ہماری جنرلیس کمیونٹی آئی انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے مستقبل کے جو منصوبے ہیں اس میں بہت کچھ ہے ہم نے بچوں کے لیے بھی ایک ٹیبل ٹینس کا جو ہے نا وہ ایک ٹورنمنٹ رکھنا ہے کیونکہ چھوٹیاں اپنے آخیر پہ ہیں بچے اپنے چھوٹیوں کا کام کر چکے ہیں اور پیرنٹس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھئی اب یہ جو آخری دس پندرہ دین ہے بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے ایک تو وہ یہ ہے کچھ اور کیمپ بھی ہیں اور کچھ ٹریننگز بھی ہیں ابھی جو ہے وہ رائٹو انفرمیشن ایکٹ کے حوالے سے ہماری ایک ٹریننگ آ رہی ہے جس میں ہم جنرلیس کمیونٹی کو یہ آگائی دیں گے کہ وہ اپنے لیے اپنے خبر صافت کی بہتری کے لیے رائٹو انفرمیشن ایکٹ کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پریس کلب میں ساری ایکٹیوٹیز چلتی رہے ہیں جنرلیس کمیونٹی انوالو رہے ہیں اور ان کے لیے ایک بہتر اپنے ہی گھر میں دستیاب ہو اچھا شکیلہ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے پچھلے دنوں میں بھی ایک میڈیکل کیمپ لگاوا تھا ایک رائٹو انفرمیشن کی ایک ٹریننگ پہلے بھی ہو چکی ہے تو یہ ساری جو ایکٹیوٹیز آپ کرتی ہیں بطور انچارج تو آپ کو ان سب کو مینج کرنے میں مشکل نہیں ہوتی اور باقی صحافی آپ کے ساتھ کورپریٹ کرتے ہیں یا آپ کو اچھا مشکل کی جہاں تک بات ہے ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے تو ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں تک دوستوں کے تعاون کی بات ہے تو میں اس حوالے سے اپنے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتی ہوں تمام میمبران کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں کوئی جو انا میری حوصلہ افضائی کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی کیمپ کے نکاد میں میرا ساتھ دے رہا ہوتا ہے کوئی کسی ٹریننگ ورکشاپ میں میرا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور اسی طرح راول پنڈی پریس کلپ کو بہت بڑا جو ہے وہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ یہاں پہ آر ڈیو ایم سی کا جو ہے وہ ڈمپنگ سٹیشن ہونے کی وجہ سے سمیل کا بہت ایشو ہے جسے ہماری آمدنی جو ہے نہ ہونے کے برابر ہوگی ہماری یہاں پہ ایونٹ کم ہو گئے ہیں تو اس میں ہم نے جب کمیشنر صاحب کو یہاں پہ بلایا تو اس میں بہت سارے دوستوں کی کاوش تھی کہ جنہوں نے سی ایم تک یہ بات پہنچائی اس میں ہم جو ہے نہ وہ ان دوستوں کی شکہ گزاروں جنہوں نے سی ایم تک بات پہنچائی کمیشنر یہاں پہ آئے ان کے سامنے وہ بات رکھی تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہوں کہ جتنے میرے مہمبران پریس کلپ ہیں موزنز ممبر ہیں دوست ہیں وہ سارے ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور میری اس لفظائی بھی کرتے ہیں اور میرا ساتھ بھی دیتے ہیں یہاں پہ جو اس سے پہلے انچارج رہے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں اور میرے جانے کے بعد جو بھی آئے گا وہ اپنے حصے کا کام کرے گا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پورا سال سیاست کریں لیکن اس سیاست میں اپنے گھر کو متنازع نہ بنائیں یہ ہم سب کا ہے تمام میمبران کا ہے تمام جنرلیسٹ کمیونٹی کا ہے یہ گھر متنازع ہو گیا تو ہم سب متنازع ہو جائیں گے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں سیاست جو ہے وہ الیکشن کے دن پر مؤخر کریں اس دن ووٹ کے ذریعے سیاست کریں اور اپنا حق استعمال کریں لیکن ترجیح ہمیشہ اپنے میمبران کی خدمت رکھیں کیونکہ آپ اپنے میمبران کے لیے کام کریں گے تو وہ میمبران آپ کو ووٹ کے ذریعے یاد رکھیں گے ورنہ جیسے آپ پورا سال ان پر سیاست کریں گے انہیں بھولے رکھیں گے تو ووٹ والے دن وہ آپ کو بھول جائیں گے بہت شکریہ ہمارے پاس اب اب جو ہے نا یہ معلومات ہیں ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں تقریباً جو ہے دو لاکھ چالیس ہزار کیسز جو ہے ہیپیٹائٹس سی کے یہ ہر سال ہو رہے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار کیس ہیپیٹائٹس سی کے ہر سال ہو رہے ہیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم صرف اس وقت ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب کیس جو ہے نا ان کا علاج کر رہے ہیں ہر سال دو لاکھ چالیس ہزار کیس ہیں علاج کتنا ہو رہے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب تو اب اندازہ لگا لیں کہ جن کا علاج نہیں ہو رہا وہ کتنے کتنے ہمارے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں ہپیٹائٹس سی جو ہے وہ پانچ فیصد آبادی جو ہے ہماری اگر کسی بھی جگہ سو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے پانچ کو کم از کم ہپیٹائٹس سی ہے اور اڑھائی لوگ جو ہیں ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہیں ان کو ہپیٹائٹس بھی ہے اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں ہپیٹائٹس بھی کو ہپیٹائٹس سی کو تو کتنے ہو گئے ساڑھے ساتھ فیصد تو ساڑھے ساتھ فیصد آبادی کو کالا یرکان ہے اگر ہمیں جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنے کے لیے کس نے ٹھیک کرنا ہے ہم لوگوں کو مل جل کے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی کمیونٹی میں ایفرٹ ہوگی انجیوز کو کام کرنا پڑے گا لیکن اگر کامیاب بنانا ہے تو یہ پولیٹیکل ویل کے بغیر جب تک حکومت جو ہے اس پہ نہیں آئے گی اس کی اس کی مرضی نہیں ہوگی یہ کام کرنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے پیسہ چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اگر اسے ختم کرنا ہے پاکستان سے جو کہ ہمیں ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے دو ہزار سولہ میں ڈبلی ایچو نے ایک دنیا بھر کے لوگوں کے کٹھا کیا تھا پاکستان نے بھی اس کو سائن کیا ہے کہ ہم دو ہزار تیس تک دنیا سے جو ہے نا ہپیٹائٹس جو ہے نا ختم ہو جائے گا ہم نے پاکستان میں بھی ختم کرنا تھا لیکن ہم بہت دور ہیں ہمارا ایک مسلمان ملک جو ہے نا مصر ہے ایجپٹ جو ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ دو ہزار تیس تک اپنے ملک سے ہپیٹائٹس کو تقریبا ختم کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے ہمارے ہاں نہیں ہو سکا اگر ہمیں ختم کرنا ہے ہمیں اڑھائی کروڑ لوگ جو ہیں ہر سال ان کو سکرین کرنا پڑے گا ہم اڑھائی کروڑ لوگوں کو ہر سال جو ہے ہم ان کے ٹیسٹ کریں گے اس میں سے تقریبا نو لاکھ مریض نکلیں گے ہپیٹائٹس سی کے اور ان میں سے سات لاکھ لوگوں کا کم از کم ہم علاج کریں گے تب جا کے کہیں جو ہے نا یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا لیکن یہ تو بہت چیزیں دور نظر آ رہی ہیں ہمیں اس کے لئے کافی سارا پیسے کے ضرورت ہے لیکن فوری طور پر جو جو لوگوں کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو خود احساس کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر ہر بندہ اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے کیونکہ یہ بیماری تو جو ایسی ہے جو کہ بچاؤ کے ذریعے ممکن ہے ہپیٹائٹس بی اس کا انجیکشن لگوالیں ویکسین موجود ہے بڑی افیٹی ویکسین موجود ہے تین ٹیکے لگوائیں آپ ہپیٹائٹس بی سے بچ گیا ہمیشہ کے لئے ہپیٹائٹس سی کی بدقسمتی سے ویکسین ہے ہی نہیں ہے ہپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسین نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر ضروری انجیکشن سے بچائیں ہمیشہ نئی سرنج استعمال کریں اپنے اوپر ٹھیک ہے اور اگر خودانا خاصتہ خون لگوانے کے ضرورت پڑ جاتی ہے تو کسی مستنت جگہ سے خون لگوائیں اگر کوئی دانتوں کا علاج کروانا ہے تو کسی کوالیفائی ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر کوئی سرجری ہونی ہے کوئی ڈیلیوری ہونی ہے تو ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کوئی اعتماد ہو کہ یہاں لوگ جو ہے نا کوئی ان کے اوزار ٹھیک ہوں گے تو بنیادی طور پر ذمہ داری یہ خود ہم لوگوں پہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہپیٹائٹس سے بچانا ہے دیکھیں جی اگر حکومت نے ان چیزوں میں پیسے نہیں لگانے تو پھر کس چیز پر لگانے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ہمارے ہاں پیسے کا زیادہ بہت زیادہ ہے سہولتیں ہمارے ہاں موجود ہیں ہم اس سفر کو شروع تو کریں جی ہم سفر شروع کریں گے تو بات آگے چلے گی اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے کوئی اتنا پیسہ بھی خرچ نہیں ہے علاج بہت سستہ ہے جو شخص علاج کرواتا ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ پچانوے فیصد چانسز ہیں کہ وہ بلکہ ٹھیک ہو جائے گا تو حکومت کو میرا خیال ہے کہ ہر صورت اس پر آگے آنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر جنیت سلیم ہے اور میں پاکستان سٹیٹی آف لیور ڈیزیز کا بھی میمبر ہوں اور پاکستان سٹیٹی آف گیسٹرنٹولوجی کا وائیس پریزیڈنٹ ہوں اس لحاظ سے جگر کی بیماریوں پر ہماری نظر ہے میرے سے سوال بھائی سب کر رہے تھے پاکستان میں ہپیٹائٹس کے وارے میں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر دو ہے ایک ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس کے اندھاب سے اگر دیکھا جائے تو چاہے چین کے بعد سب سے زیادہ جو بیمار بندے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اس وقت مگر اگر عبادی کے تناسب سے دیکھا ہے تو جو چین کی عبادی پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے تو عبادی کے تناسب سے دیکھیں تو ہر سو میں سے تقیباً ساڑھے ساتھ پاکستانی کو کالا ایرکان ہے پیل ایرکان اس کے علاوہ ہو رہے تو اس تناسب سے پاکستان دنیا میں نمبر ایک ہے کتنوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں انفورچنٹلی بات یہ ہے کہ جو کالا ایرکان ہے اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہیں کہ جی اگر آپ کو یہ علامت تھا جا کے اپنا ٹیسٹ کرانے اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کالا ایرکان ہے اکثر کیا بلکہ نمبر پچانویں فیصد لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ان کو کالا ایرکان ہے وہ کسی اور بیماری کے لیے ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو بیچ میں کر ان کا جگر کے ٹیسٹ ہو جائیں تو باہر چلتا ہے کہ ان کو کالا ایرکان بھی ہے اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ کو فلانی بیماری ہے یا فلانی علامت ہے تو جا کے چیک کرا لیں تو زیادہ لوگوں کے تو ٹیسٹ ہو ہی نہیں رہے ان کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اکیلا ڈاکٹر یا اکیلا مریض نہیں کر سکتا اس کی حکومت لیول پہ کرنا پڑے گا جنہوں نے شروع بھی کیا تھا مگر وہ پولٹیکل حالات کی وجہ سے بیچ میں بند ہو گیا اور وہ یہ کہ حکومت پروگرام چلائے کہ پورے پاکستان کی عبادی کے ٹیسٹ کیے جائیں اور ان میں سے جو پوسٹیو آئے ہیں پھر ان کا علاج کیا جائے سب کچھ شروع کیا گیا تھا ٹیسٹوں کی مشینیں بھی ڈی ایش کیوز میں دی گئیں ڈی ایش کیوز میں فری دوائیاں بھی دی گئیں تاکہ وہ علاج کریں ان کا علاج شروع بھی ہوا اور کافی لوگوں کا ہوا بڑا افیکٹیولی پروگرام شروع ہوا تھا انفورشنٹلی کچھ پولٹیکل حالات کی وجہ سے یہ چیز دب گئی اور آواغے چلی نہیں جا سکتا سوال یہ کہ گھر میں اگر کسی کوئی یرکان ہے تو اس کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے اب یرکان بیسیکلی دو قسم کا ہے پیلا یرکان ہے اور کالا یرکان ہے پیلا یرکان جو ہے وہ اس کے جراسیم پکھانے میں نکلتے ہیں اور جب بندہ استنجا کر کے ہاتھ دھوتا ہے تو کئی دفعہ وہ صحیح طرح سے صاف نہیں ہوتے تو مریض کے لیے یہ ہے کہ ناخن کاٹ کے رکھے استنجا کرنے کے بعد اچھی طرح سے سابن سے دو تین دفعہ ہاتھ دھوئے جیسے کرونا کے لیے کہتے تھے یہ بھی وائرس ہے اور وائرس سابن سے مر جاتا ہے تو اگر وہ اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھوئے گا تو اس کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے وہ باقیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے وہی چمچے کانٹے استعمال کریں تولیے سے ساتھ بیٹھنے سے بات کرنے سے بچے آپس میں کھیلنا ہے ان چیزوں سے نہ پیلہ ارکان پھیلتا ہے نہ کالا ارکان پھیلتا ہے تو پیلے ارکان والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے اور نہ ناخن کاٹ کے رکھیں ہاتھ اچھی طرح سے صاف کریں سابن کے ساتھ دو تین دفعہ دھوئیں یہ سب سے ضروری چیز ہے باقی کھانے پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ساندھ سنین لگتا تھوک سنین لگتا ماں نے بچے کو پیار کر لیا بہن بھائی آپس میں کشتی لڑنا ان چیزوں سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا کٹے بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں جمچے کانٹے وہ ہی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں سے یہ نہیں لگتا نہ پیلہ لگتا ہے نہ کالا لگتا ہے کالے ارکان جو ہے وہ لگتا ہے خون سے خون کی ٹرانسمنٹ میں کہ ایک بندہ جس کو انفیکشن ہے اس کا خون کسی طرح سے دوسرے بندے کے خون میں گھوز جائے اور وہ گھسنے کا جو سب سے زیادہ کامن طریقہ ہے پاکستان میں وہ یہ کہ ایک بندے کو ٹھیکہ لگا اور وہی سنش دوسرے کو استعمال کر لی گئی یا جیسے کہ دکانوں پہ ہوتا ہے کہ نہ کان چھیدنے والی مشین ایک سے دوسرے پہ استعمال کر لی یا یہ کہ کامن چیز ہے پاکستان میں وہ یہ کہ باربر کے پاس جاتے ہیں مرد حضرات ایک سے شیف کرائی وہی ریزر صاف کیے بغیر یا اس کا صرف بلیڈ آگے سے بدل دیا یا ریزر وہ یہ صاف نہیں کیا اس کو اسی ریزر کو دوسرے پہ استعمال کر لیا ان چیزوں سے پھیلتا ہے یہ اگین وہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں اب اپنے بچوں کو پیار کر لیا بیٹھ کے کٹھے کھانا کھا لیا ان چیزوں سے نہ کالے ارکان پھیلتا ہے نہ پیلے ارکان پھیلتا ہے بہت شکریہ جی میرے نام پروفیسر عمجی سلامت ہے اور آپ کے سوال کا بہت شکریہ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں ہیپیڈیٹس بی اور سی بہت زیادہ ہے ہیپیڈیٹس سی جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے اگر ہم عبادی کے تناسب سے سوچیں تو یہ تقریباً ہماری سات فیصد عبادی کو ہے اور اس میں سے پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ہیپیڈیٹس سی ہے اور باقی ہیپیڈیٹس بی ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے بدقسمتی سے ہم نہ علاج کر سک رہے ہیں نہ بہت سارے کیسز ہم ان کا پتہ کر سک رہے ہیں اور جو اس کی وجوہات ہیں پھیلنے کی وہ بھی ہم کنٹرول پوری طرح نہیں کر سکے جس میں ٹیکیں ہیں سرجریز ہیں جو کہ صاف محول میں نہیں ہوتی جو کہ اچھے ہسپتالوں میں نہیں ہوتی اچھے ڈاکٹر منی ہوتی بہت سارے کانچ ہدوانہ ہے باقی چیزیں ہیں اسی طرح ہیپیڈیٹس اے اور ای جو ہے وہ بیسیکلی صاف پانی وہ بھی ہم پروائیڈ نہیں کر سکے سو اس لحاظ سے سیچویشن جو ہے وہ بہت تسلی بخش نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا اپیٹیٹس پہ کام باقی طرح ہو رہا ہے حکومت نے بہت اس پہ کام کیا ہے انہوں نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے اور ڈیٹا کٹھا کیا ہے ڈی ایچ کیو لیولز پہ بھی کافی کام ہوا ہے جس میں ٹیسٹنگ کی فیسلیٹی مفت علاج اور یہ سارا کچھ ہے لیکن پرابلم اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کو ایک پبلک ہیلتھ شیو کے طور پر لینے کے ساتھ ہر لیول پہ اور سب سے ہائیس لیول سے لے کہ نیچے تک ہمیں ساروں کو کوشش کرنی پڑے گی پھر کہیں جا کر ہم اس پہ کابو پاس سپا سکیں گے